السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اکس پروڈکشن میں ہوں آپ کا بیزبان محمد یوننز ناظرین سوشل میڈیا پر گزشتہ دو تین دن سے ایک ہائپ کریئٹ ہوئی ہے جس کا موضوع ہجاب اور برکہ ہے اس بحث کو شروع کیا پرویز ہود نے آپ کو پرویز ہود کا تعرف کرواتے چلیں پرویز ہود ایک پروفیسر اور سائنٹسٹ ہیں جو کہ آزاد خیال طبقے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بیان یہ دیا کہ وہ ستر کی دہائی سے پڑھا رہے ہیں جبکہ اس وقت جو نکاب پوش اور ہجاب پہنے والی لڑکیاں تھی وہ بہت کم ہوتی تھی جبکہ آج کے دور میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہجاب والی لڑکیاں ہیں وہ بہت زیادہ کلاسز میں پائی جاتی ہیں یونیورسٹریز میں پائی جاتی ہیں نارمل لڑکی بہت کم ملتی ہے اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جو ہجاب والی لڑکی یا برکہ پہننے والی لڑکی ہوتی ہے وہ کلاس میں بہت کم شمولیت اختیار کرتی ہے اس سارے بیان میں سے جو سوشل میڈیا پر ایک بات کو ہائپ ملی وہ یہ تھی کہ نارمل لڑکی انہوں نے برکے کی بغیر جو لڑکی ہیں ان کو نارمل کہا گیا تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کیا جو برکے والی ہیں یا ہجاب والی ہیں وہ اب نارمل ہیں اس پر ہائپ کریئٹ کی گئی اس پر سوشل میڈیا کمپین چلی لوگوں نے اپنے ذاتی ایکسپیرینس شیئر کیے جن میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ ایسی لڑکیاں پڑتی تھی جو کہ ہجاب پہنتی تھی یا وہ برکہ پہنتی تھی اور ان کی جو کلاس میں شمولیت تھی وہ یقصہ تھی نہ تو وہ تعلیمی شعبے میں پیچھے رہی ہم سے وہ کسی بھی طرح ہم سے پیچھے نہ تھی اس پر ایک استاد یہ لکھتے ہیں کہ میری ایک طالبہ تھی جو کہ برکہ پہنتی تھی میرا بھی اس کے بارے میں یہی خیال تھا کہ وہ کلاس میں بہت کم شمولیت اختیار کرتی ہے لیکن جب ریزلٹ آیا تو اس لڑگی نے ٹاب کیا اور اس نے میرا خیال یہ غلط قرار دیا ایک طالب علمی یہ لکھتا ہے کہ ہماری ایک استاد تھی جو کہ خاتون تھی ان کا پڑھانے کا انداز ان کا بات کو سمجھانے کا انداز بہت امدہ تھا اور وہ واقعہ تنہی ایک لائک ٹیچر تھی ایک لائک استاد تھی اس طرح بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو بیان پرویز ہود نے دیا ہے یہ محض تواصبانہ بیان ہے اسلام مخالف بیان ہے یہ ان کے رویہ کی اکاسی کرتا ہے جو کہ ماضی میں ان کا رویہ اسلام کے حوالے سے رہا ہے یا اسلامی اشعار کے حوالے سے رہا ہے اب ہم کچھ ایسی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن خواتین نے ہجاب میں برکے میں میڈلز لیے ہیں جن میں بہت بڑا نام پروفیسر نگھت ہاشمی کا آسمہ شرازی کا جو کہ صحافی ہیں اس کے علاوہ ملین آف سمائلز کی جو سی ای او ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ہجاب میں نظر آتی ہیں برکے میں نظر آتی ہیں لیکن وہ ان کی بہت زیادہ فالوشیپ ہے وہ کسی بھی میدان میں پیشی نہیں ہے بہت ساری ڈاکٹرز ہم دیکھتے ہیں بہت ساری نرسز دیکھتے ہیں بہت ساری ٹیچرز ہم دیکھتے ہیں جو تعلیمی شعبے میں بہت آگے جا رہی ہیں ایون دیڈ کے پاکستانی ایک پائلٹ افیسر ہیں وہ بھی برکہ پہنتی ہیں اور ہماری جو خاتونیں اول ہیں وہ بھی برکہ پہنتی ہیں تو یہ قابلیت کا میار جو ہے وہ کسی لباس سے نہیں ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو برکہ یا ہجاب نہیں پہنتی وہ نلائک ہوں گی سمجھنے کا انداز ہے یا پڑھانے کا انداز ہے یا پڑھنے کا انداز ہے وہ کم ہوگا یا ذہانت کم ہوگی ہم کسی طرح سے بھی لباس سے نہیں کہہ سکتے اگر کوئی لڑکا کہے کہ مجھے کچھے میں زیادہ سمجھ جاتی ہے تو ہم کیا اس کو علاؤ کریں گے وہ یونیورسٹی میں یا کالج میں اس ایسے لباس میں آجائے لباس کا تعلق کبھی بھی ذہانت سے یا پکنگ کرنے میں کبھی بھی نہیں ہوتا یہ آپ پر اڈبینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے مائنڈ کے ساتھ ہیں آپ کا ذہن کیسا ہے تو یہ ایک محض ایسا نظریہ نہیں ہے آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ اس کے لباس کی وجہ سے وہ کلاس میں شمولیت نہیں لے رہے ہیں یا کلاس میں شمولیت لے رہے ہیں